ہم تو صرف اس قررے کو دیکھ رہے ہیں نا جاپان سے آگے ہم نے شروع کیا اور ناروے کے پاس جا کے ہم نے انڈ آف دی وائل کر دیا کہ بھئی جزمین ختم ہو گئی اور میں نے دو شہنشاہوں کے فرمان پڑھ رہے ہیں اِنَّمِ بَرَائِ عَرْزِكُمْ حَدِهِ سَبْعْنَا شَمْسَن جہاں تمہاری زمین ختم ہو جاتی ہے نا اس کے پیچھے بھی ایک زمین ہے جس میں ستر سورج نکلتے ہیں نتیجہ کیا نکلا اگر اتنی زمین ہے وہ تو ایک سورج کافی ہے انہتر سورج تو نعوذ باللہ پھر عباس ہوئے اور جو عباس کام کرے وہ اللہ نہیں ہوتا ان کا مطلب ہے اس سے ستر گناہ بڑی دنیا ہے وہ اس لیے تو ستر سورج نکلتے ہیں یہ تو تمہاری زمین کی بات ہے تنہیں اوپر کیا ہے امیرے کائنات نے فرمایا تھا اِنَّمِ بَقِ آیت آئی نا رہن بھائی قاف و قرآن المجید قاف کی قسم قرآن مجید کی قسم یہ کوئی ایسا قاف تو ہے جس کی قسم اللہ نے قرآن سے بھی پہلے کھائی پوچھا کہاں اللہ قاف کیا ہے ایک ست چالیس تفسیریں ہیں قاف کی ایک شہنشاہ نے بتائی فرمایا اِنَّا قَافَ جَبَلُمْ مِنْ زَمُرُّدٍ عَلَيْهِكَ نَفَسْسَمَا فرمایا زمرد کا پہاڑ ہے قاف پوری زمین کے گرد حسار کی طرح ہے اسی پہ آسمان کے کنارے رکھے ہوئے ہیں جن کو پھاڑنے کا اللہ نے جنہوں ان سے کہا ہے طاقت تو پھاڑ کے نکلو فرمایا یہ جو وَمِنْ حُوْ خُزْرَةُ السَّمَا فرمایا یہ جو آسمان تمہیں نیلہ نیلہ نظر آتا ہے اسی زمرد کے پہاڑ کا عقص ہے دیکھیں یہ دیوار یہ میرے پیچھے دیوار یہ بائیں دیوار وہ سامنے دیوار اس دیوار کے اندر ہے نا یہ اضافہ نا یہ دیوار محیط ہے تو اب لگ تو یہ ہی رہا ہے کہ کیونکہ کاف محیط ہے زمین پہ تو دنیا ختم ایک دن ممبر کوفہ سے لسان اللہ نے سر ممبر فرمایا اِنَّمِ وَرَاؤِ الْقَافِ عَالَمًا لَا يَسْرُ إِلَيْهِ اَحَادٌ غَيْرِ وَعَنَ الْحَفِيظُ الشَّهِيدُ عَلَيْهَا اس کاف کے پیچھے ایک کائنات ہے جہاں میرا غیر نہیں پہنچ سکتا بھائی یہ نہیں شہنشان نے فرمایا کہ لَا يَسْرُ إِلَيْهِ اَحَادٌ سِوَایَا کہ میرے سِوَا لا يَسْرُ إِلَيْهِ اَحَادٌ غَيْرِ میرا غیر نہیں پہنچ سکتا جو میرے جیسا ہے وہ پہنچ سکتا اور کہیو کہ ساکر سار اٹھانا اگر لا جملہ جیس تو کرتا ہے فرقان کے اُڑ کے کہوں فرمایا وَعَنَ الْحَفِيظُ الشَّهِيدُ عَلَيْهَا وہاں کی مخلوق کے آمال کا گواہ بھی میں ہوں اور اس کائنات کا محافظ بھی میں ہوں اور اب ایک بات کہوں چلتے چلتے تیرے قائم کا جو بسیرہ ہے ان تمام قائناتوں سے کہیں الگ ہے نمائش عبان والی دعا پڑھ لینا تو فضل و آمدہ ہوگی گھر میں اس میں بھی مل جائے گی اس میں یہ فکر آتے ہیں اور معصوم کی رشاد کی ہوئی دعا ہے پہنے والے جو آلِ محمد کا قائم ہے اس پہ ضرور بھیج جو آلِ محمد کا خاتم ہے اس پہ ضرور بھیج جو ان کی کائناتوں سے چھپا ہوا ہے اس پہ ضرور بھیج جو آلِ محمد کی دنیاوں سے چھپا ہوا ہے اب یہاں ادھر آنکھ کے پاؤں میں زلزل آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا آلِ محمد کی دنیایں ہو رہے قائم کی کائنات ہو رہے ایک حدیث سناتا ہوں شاید کچھ تصور قدے میں تصور آ جائے میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ ان کو ماننے کا اور جاننے کا نسخہ ہی یہی ہے کہ سوچنا نہیں جہاں سوچ آئی نہیں آگے پردہ آیا نہیں اللہ بھی کہتا ہے کامبخت سوچ رہا ہے یہ کوئی تیرے آقل کے بعد بنے ہیں یہ حقیقت آقل سے پہلے کے ہیں سوچنے میں نہیں آتے جب مان لو نا تو اللہ پہ واجب ہو جاتا ہے مارفت کا ایک در کھولنا مانتے جاؤ در کھول پہ جائیں گے جہاں سوچ آئی نہیں در بند ہوئے نہیں اب میں اس در دیکھنا تیسری رات ہے اتفاق ایسا ہے کہ ایسے موقع پہ حدیث وہ آ جاتی ہے سامنے جن کا راوی دعوت بن قصید رکھی ہے آج بھی اسی کی حدیث آگئی ہے سامنے سنوگے کہتے کنہ فی منزل ابی عبداللہ علیہ السلام ونا تضاکرو فضائل الانبیائے فقال ابو عبداللہ علیہ السلام مجیبن لنا واللہ ما خلق اللہ نبیان اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وعلیہ افضل منہ سم خلق خاتمہ من عصفائی ووضا علیہ عرض فن صدعت فا اذا نحنو بپہرن اجججن فیہ سفینتن من یاقودتن حمرو فی وسط ہی قبتن من دررتن بیدہ وعلا علیہ رائیتن علیہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امیر امیر المومنی و پچھر القائم انہو یقادر العادہ و یغیس المومنین و یمصرہ اللہ بعدد نجوم من السما ابھی حدیث کافی ہے میں نے ایک چکڑے پر روک دی ہے ساری سنا ہوں گا اگر سمتے رہے تو دعوت کہتا ہے باشا کہ ہم صادق علی محمد کے دعوت صلاح پہ موجود تھے کافی لوگ نتلا کرو فضائل الانبیاء ہم انبیاء کے فضائل ایک دوسرے کے سامنے ذکر کر رہے تھے سرکار نے اسحار اٹھایا اور کہا واللہ ہے اللہ کی قسم ما خلق اللہ نبی الا و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ افضل من ہو اللہ کی قسم جو جو نبی بھی اللہ نے خلق کیا ہے میرا نانا ان سے افضل ہے خلق خاتمہو اپنی انگوشتری مولا نے ید اللہ ہاتھ سے باہر نکالی وَوَضَاهُ عَلَى الْعَرْضِ زمین پہ رکھی بس زمین پہ چھونا تھا فرن سادہ زمین پھٹ گئی زمین پھٹ گئی حد نظر تک اذا نحنو بِبَحَرٍ اَجْجَاج اچانک ہم نے دیکھا ٹھوٹھے مارتا ہوا نا پیدا کنار سمندر سامنے آگیا مہی مولا کے گھر میں تمہارے آٹھ مہی مولا کی ایک حدیث ہے چھوٹی سی فرماتے ہیں اِنَّا خَزَانَةَ اللَّهِ فِي قُن وَخَزَانَةَ الْإِمَامِ فِي خَاتَمِهِ فرماتے ہیں اللہ کا خزانہ قُن میں ہے اور امام کا خزانہ اس کی انگوٹھی میں ہوتا ہے بھر جا کے بڑے بھائی سوچنا ضرور جو کام قُن کرے وہی امام کی انگوٹھی کرتی ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ يَذَا عَرَادَ الشَّيَّنَيْ يَقُولَ لَهُ قُن فَيَقُون جو بنانا ہو ہم کون کہتے ہیں ہو جاتی ہے اور امام اگر یوں کر لے تو دیکھا یہاں بھی امام نے انگوٹھی رکھی زمین پہ حد نظر تک ناپایدہ کنار سمندر فِيهِ سفینَةٌ مِنْ يَاقُوتَ دِنْ هَمَرَا ہم نے دیکھا یاقوتِ احمر کی سرخ یاقوت کی ایک کشتی ہے فِي وَسْتِهِ عُبَّةٌ مِنَا اللَّوْ لَوَدِ الْبَيْوَا اور اس کشتی کے وسط میں سینٹر میں سفید مرواریت کا ایک قبہ ہے وَعَلَىٰ آلَىٰ سَفِينَةِ رَايَةٌ اور اس کشتی کی بلند جگہ پہ ایک علم لگا ہوا ہے علم لگا ہوا ہے وَعَلَيْهَ مَكْتُوبًا اور اس تے کچھ لکھا ہوا ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان امیر المومنین بشر القائمہ انہو یقاتل العادہ ویغیس المومنین وَعَلَىٰ آلَىٰ فِي عَدَدِ النُجُومِ السَّمَا فَوَشْخَبْرِ دے دو قائم کو اسی نے اللہ کے دشمن مارنے ہیں صار اٹھاؤ صار اٹھاؤ اس موجز والی کشتی کے علم پہ لکھا وا ہے وَعَلَىٰ یقاتل مومنین مومنوں کے اس طغا سے قائم نے سننے ہیں وَعَلَىٰ آلَىٰ 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 آلِنَا رہے ہیں اتنے فرشتوں سے اللہ قائم کی مدد کرے گا دنیا کے کاشف کرتے ہیں کمپیوٹر نہیں بتا سکتے کتنے فرشتے ہیں اور سارے نصرات امام کے لیے لشکری بن کے جو اتر رہے ہیں بطن علی کے بیٹے نے کس کس کائنات میں لڑنا ہے کہتے 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 سرکار اٹھے ہم بھی ساتھ اٹھے اس قبے میں کشتی والے قبے میں داخل ہوگئے سونے کی چار کرسیاں جس میں جن میں جواہر جڑے ہوئے تھے وہ پڑی ہوئی تھی جالا سا ابو 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 علیہ السلام علا کرسیاں ایک پہ سرکار خود بیٹھے وا اجلا سا موسا و اسماعیل اکلا واحد منہم علا کرسیاں ایک پہ کرسی پہ موسا قادم کو بٹھایا ایک پہ اپنے فرزند اسماعیل کو بٹھایا وا اجلا سا نہیں علا کرسیاں داؤد ابن کسیر کہتا ہے چوتھی کرسی پہ مجھے بٹھایا جانتے ہو تو ٹھیک ہے برنا جان لو جب بار میں آئے گا اس داؤد ابن کسیر کو بھی اپنا سباہی بنا کے اٹھائے گا میں بھی مزاری سے مزار داؤ کو اس بیٹے یہ کہنے لگا ہوں ہر امام کا کوئی ایک آدھا صحابی کسی کے حد دو ہیں قائم کے ساتھ سب سے زیادہ صحابی قائم کے ساتھ ہی سی امام کے ہیں سرکار سادق کے سرکار نے پھر کشتی کو حکم دیا جل اللہ کی قدرت سے پھر کشتی چل پڑی سمندروں میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں لیکن داؤد کہتا ہے کشتی جن پہاڑوں سے گزر رہی تھی کوئی موتیوں کا پہاڑ تھا کوئی یاقود کا پہاڑ تھا میں حیران کہاں آگئے ہوں سرکار نے سمندر میں ہاتھ ڈالا ہتھیلی پھر کے یاقود اور موتی نکالے اور کہا داؤد اگر دنیا میں سے کچھ چاہیے اپنی ضرورت کے مطابق اٹھا لے داؤد نے کہا سرکار مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں پس آپ کی ہمراہی ہے یہ بڑا شرف ہے پر رما بہی فی الباہر مولا نے واپس پھینک دیا پھر سمندر میں ہاتھ ڈالا آخرہ جب اسکان و امبارن ہتھیلی مشک و امبار سے پھری ہوئی تھی پہلے سرکار نے خود سنگا پھر موسیٰ قاظم کو سنگا پھر اسماعیل کو پھر مجھے حد تنتہینہو الہو جذیرتن عظیمتن فیہا قبابن حد تک ایک عظیم جذیرے کے کنارے جاکے گستی لگی بڑا عظیم جذیرہ بہت بڑا رکبہ اس میں قبے تھے سفید موتیوں کے سندس اور استبرق کے قالین بیچے ہوئے تھے اللہ جنت میں بتاتا ہے کہ ایسا ہوں سورہ رحمان پڑھ لینا سندس اور استبرق کے ذکر تمہیں سورہ رحمان جنت میں ملے گا اس کے قالین بیچے ہوئے ہیں بڑے مضیین قبے دعوت کہتے ہیں میں نے پوچھا لیمان حاج اہل قباب جبن رسول اللہ سندہاری قبے کس کے ہیں قالا لیل آئیمات من ضروریت محمد اذا قوض امام سارا فی حاد اہل جذیرت فرمایے محمد کی ذریت کے آئیمات کے لیے ہیں جب بھی ہم میں سے کسی امام کی وفات ہو جاتی ہے یہیں آ جاتا ہے کہ کل پرسو شہنشاہ کا ظہور ہونے والا ہے آئے گا میں مر بھی گیا تو اٹھائے گا یقین ہے مجھے اور پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ تم تو اس جزیرے پہ حران ہو رہے ہو علی کا بیچہ پوری زمین کو جنت بنا دے گا جس امام کی وفات ہوتی ہے وہ یہیں مندقل ہو جاتا ہے اچانک ایک کبے پہ نظر پڑی ہماری تمام کبوں سے بڑا تھا وسی زیادہ تھا تمام کبوں سے دروازے پہ پردہ پڑا ہوا تھا اور جوان جنت کا سکارا کہا آؤ شاہِ نجف پہ سلام کریں فررفع السطرہ ودخلنا ودخلنا ماؤو فیدانا ہنو بی امیر المومنی پر دہت آیا اذن لے کے اندر داخل ہوئے سا ہم نے امیر کائنات بیچھے تھے سرکار نے سلام کیا ہم نے بھی سلام کیا سم م دخلنا القبط الثانیتا فسلمنا حلال حسن بن علی پھر ہم دوسرے قبے میں داخل ہوئے حسن بن علی پہ سلام کیا پھر دیسرے قبے میں گئے حسین بن علی پہ سلام کیا پھر چوتھے قبے میں گئے زینرابدین پہ سلام کیا پھر پانچ میں قبے میں گئے محمد باکر پہ سلام کیا پھر ہم نے باقی قبے دیکھے ان پر پردے نہیں پڑے ہوئے تھے باقی اسی جیسے تھے ایک کتنا بشارہ کر کے کہا حاضر علی یہ میرا اکبار ہے دیکھو بظاہر غفران جب ہم ذہن پر زور دیتے ہیں تو اس کائنات کے مقابلے میں ہم کتنے حقیر کتنے چھوٹے کتنے ذرائے بے قدر سے بھی کم ترین لگنے لگتے ہیں اپنے آپ کو لیکن عزت حیدر کی قسم علی کو ماننے والے کے دل میں اس سے بھی زیادہ غصت ہے میں دیکھ رہا مباشا کچھ لوگوں کی چیروں پر سوالی اللہ کہا ہے حیرانی حیرانی سی یہ اتنا سا دل ہے اور اس کائنات سے بڑا یہ کائناتیں بڑی ہیں یا اللہ یہ حدیثیں کتنے کبھی نہیں سنی اللہ کہتا اللہ کہتا میں ساتوں آسمانوں میں سماتا ہوں ساتوں زمینوں میں کائنات کے دامان میں اتنی غصتی نہیں کہ میں سماتا ہوں مومن کے دل میں سماتا اسے رہاں بھائی سبق کیا ملا وہ جو لامکان ہے جو بے بدن ہے وہ مومن کی دل میں کیوں سما گیا ہے علی کی وجہ سے یہاں علی جو رہتا تھا اب اپنے دل کی ذرا وہ صدقہ اندازہ کر پہمائش کر سکتے ہو تو مجھے بھی کر کے حساب جوڑ کے بتانا جہاں دو دو علی سمایے ہوئے ہیں ایک میرا علی ایک علی کا علی ایک بے بدن علی ایک اس کا بدن علی نراض نہیں ہونا چونکہ نمک میری لگو میں شاہ نجف کا ہے حلال نہ کرو تو پھر نمک حرام کہنا ہوں اب دیکھو علی سے جلی کو اتنا پیار ہے تیرے دل میں اس نے علی دیکھا جو قائنات میں نہیں سما سکا تیرے دل میں اتر آیا اب ذرا سوچ کے نمازوں سے علی کو نکالنا میں نے کہا چونکہ اس علی کو اس علی کا ساتھ پسند ہے دیکھویں دیکھو میں یہ اسی عشرے میں بھی تمہیں حدیث سنا چکا ہوں کہ رسول نے پہلے انشاء پھر اخبار دعایا جملے پہ بات ختم کی پہلے خبر دی حق علی کے ساتھ علی پھر دعا کے ہاتھ کریے کیے اللہمہ عدر الحق کا حیث و مہدار علی پھرنے والے حق کو ادھر مورنا جدھر علی مورے میں نے رہاں بھائی قرآن خورا برگان تاکہ دیکھو تو سی حق کون ہے تین حق ملے تین ملے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ جان لو اللہ حق ہے سورہ انقبوت پھرنا جان لو اللہ سورہ آلی موران پھرنا وَشَاہِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ رَسُولَ حَقْ ہے نہیں نہیں اب سارے مفتی ہو آج اس لمحے کے لیے ایک فتحہ دو ذرا رسول کی دعا اللہ نے قبول کی ہوگی یا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم جیسے دو ٹکے کے بندے کی سنے اور اپنے حبیب کی نہ سنے تو اب یہ دعا ہو گئی قبول جدھر علی جائے گا ہاتھ ادھر جائے گا اب شیعہ ہو کے خبردار ہو جاؤ ہو شیعہ ہو جاؤ تو انہیں علی کو نکالا دونوں حق سارے چلے یہ پردہ نہیں پڑھا ہوا نا یہ میرا خیمہ ہے یہ میرا قبہ ہے جب میں دنیا چھوڑوں گا یہاں آوں گا اور میرے بعد آنے والے امام بھی دعوت ابن کثیر کہتا ہے اچھانا کہ قبہ دیکھا باقی تمام آئی ماں کے قبوں سے بڑا بھی تھا اور قسم قسم کے فرش نوری کالین بچھے ہوئے تھے اس قبے کے وسط میں ایک سونے کا تخت پڑا تھا اور لا تعداد جواہر جڑے ہوئے تھے مسامن الواہد دنیا و مافیا ایک ایک جوہر کی قیمت میری نظر میں دنیا اور اس کے جتنے خوانے ہیں اس کے برابر تھی اتنا قیمتی تخت اتنا قیمتی آلہ نوری کبھا میں نے کہا لیمان حالا یا مولا یا سرکار یہ کبھا کس کے لیے ہے کہا لیل قائم منہ اہل البیت و صاحب الزمان تین قلمیں بولیں امام نے لیل قائم منہ اہل البیت صاحب الزمان جو ہم اہل البیت کا قائم ہے تو کیا بھیجتا ہے وہ اہل البیت کا قائم ہے جو ہمارا صاحب الزمان ہے اقزابی ایک دن آیا تو مولا رو رو کے وہ کسی دن مولا نے چاہتا تو میں سناوں گا کہ دعا مانگ کیا رہے تھے اور بڑی آنسوں کی جھڑی اور برسات کے ساتھ تو نماز اور دعا جب ختم ہوئی تو پوچھا صاحبی نے مولا یہ کس کے لیے دعا کر رہے تھے نشانیاں عجیب تھی آل محمد اللہ کا نور ہے اور ان کے بھی نور کا نام ہے قائم جو جد ہیں جو باپ دادا نے جو رشتے میں بڑے ہیں وہ اتنے احترام سے نام لیں امیر الحمارہ قاتل القفرہ سلسلطان المعمور امیروں کا امیر کفار کا قاتل امیدوں کا سلطان جو اس جیسے ولی ہیں وہ یہ کہتے ہیں تجھے کیا کہنا چاہیے مرنہ نہیں جائے گی بس مجمہ پر آنے ہوئے گی بس مجمہ پر آنے ہوئے گی